السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں نے جو بلوگ نہیں بنایا کیونکہ آج دل نہیں کیا آج جو کچھ معاملی ایسا تھا کہ جو آج کچھ پریشانی تھی اور معاملات ہی کچھ ایسے تھے بات افسوسناک بات ہے ایک جس کی وجہ سے جو آج میں نے آج بلوگ بنایا کو دلی نہیں کیا کیونکہ جناب ہمارا ایک دوست تھا ہی برار بہت اچھا بندہ تھا بہت نائس بندہ تھا تو جو آج دو چار دن پہلے اس کو جو آج ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے جو آج دماغ کی ناڑا جو وہ پھٹ گئی فالج کے اٹیک بھی ہوا تھا ساتھ تو جو آج اسے جو آج تو قلب فوتو گیا تھا شام کو تو رات کو ہم ادھر گئے اور چار پائیں دن ہسپدار رہا ہے اس کے بعد تو پھر وہ جو آج جو اللہ کے مرزور پھر چال بسا ہو تو اس کی وجہ سے جو آج دل نہیں کیا ملوگ بنانے کا تو میں نے سوچا ناظرین کے سائے یہ اتنی شیئر کریں یہ بہت ہی افسوس ہوا ہے اس پہ باقی میرا رب کی رضا ہے تو اچانک جو ایسی اگر موت ہو جائے تو بہت ہی ستمہ پہنچتا ہے تو اور جو ایسی بہت ہی دکھ لگتا ہے اگر پہلے اس کا بھائی فوت ہو جکا ہے اس کے والد صاحب بھی فوت ہو جکے ہیں تو اس کی بی بی بھی فوت ہو جکی ہے ایک دو سال پہلے تو اب اس نے دوسری شادی کی تھی تو دو تین ماں ہوئے تھے بس جو اللہ کو منظور ہے پھر بچارہ خود چل بس اب بس ہے یہ میرے رب کی رضا ہے یہ دیکھ لیں کہ کسی کے کوئی علم نہیں ہے ایک منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے کب چلے جانا ہے اس دنیا سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پکی سچی توبہ کر لیں اور اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں اور گڑ گڑا کر اللہ پاک سے پچھلے گراہوں کی معافی مانگیں پکی سچی توبہ کریں اور پنچگانہ نماز قائم کرنے قائم کرنے کی کوشش کریں کیوں یہ بہت ضروری ہے ناظرین بلکل نہیں زندگی کی ایک سانس کے اپال کبھی نہیں پتا کب چلے جانا ہے دنیا چھوڑ کر کب نہیں تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہی ہونی یہ ہی کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں اور ہمارا رب اور ہمارا پیارا رسول اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو تو پھر کیا بات ہے ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے گیا ہے اپنی عبادت کے لیے اور نئے کاموں کے لیے ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں سب کچھ بول بال کر دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں پیسے کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ ہمارا مقصد نہیں اللہ پاک ہمیں ان چیز اس سے بچائے اور اخرت کی تیاری کرنے کی تفیق تا فرمائے یہ ہمارا اصلی مقصد ہے تو میں نے یہی باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی آج بات اتنا ہی اللہ پاک ہمارے دوست کو جو این ابرار کو اللہ پاک بکشی تا فرمائے اور اس کی قبر کی مرزلیں اسان فرمائے تمام مرزلیں آگے والی جو ہیں اسان فرمائے تو اس کو بہت زیادہ بکشی تا فرمائے اس کو جندت فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ پاک خیر کرے سب کی تو میرے بھائیوں وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کوئی پتہ نہیں ہے کب چلے جانا کس وقت چلے جانا تو بہتری اپنے رب کو راضی کر لیں اللہ کے رسول کو راضی کر لیں تو بہتر ہوگا ہمارے لئے باکی اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ بہترین کرم فرمانے والا اچھا فضل کرم فرمانے والا ہے بہتر رحم کرنے والا ہے سب سے بڑا رحم کرنے والا وہی ہے ہر شیعہ کا مالک وہی ہے تو آج بات ستنا ہی بھیر تو خدا حافظ موسیقی موسیقی